ہلو جی میری ایک لڑکا ہے رشتہ ہو جاردہ چھوٹ جاتا لڑکی کا بھی لڑکی کا بھی یا لڑکے کی بات کر رہی ہے جی 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 بہت شکریہ بارحال رشتے کی بات ہے رشتہ لگتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے بران صاحب دیکھیں رشتہ لگنا اور ٹوٹنا بار بار یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یا تو خدا نہ خواستہ ہم نے اللہ تعالی سے کوئی وعدہ کیا ہوتا ہے کہ پروردگار میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا یعنی منت مانتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی تو یہ وجہ ہوتی ہے کبھی کچھ اثرات ہوتے ہیں کبھی ہمارا کوئی بڑا بول ہوتا ہے ایسی باتوں سے ان کو چاہیے کہ وہ بچہ اور بچی بھی اور ان کے ماں باپ بھی توبہ استغفار کریں اللہ تعالی سے نماز پڑھ 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 کے بار بار معافی مانگیں اور کوئی صدقہ کر دیں اللہ نے چاہا تو رشتے آئیں گے بہن قلصوم کا ایک سوال ہمارے پاس ہے گورب پر سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا معزو وہ کہتے ہیں یہ دعا کس لیے ہے یہ اللہ کا معزو اللہ کا ایک نام ہے جو عزت سے ہے یا معزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے جب آدمی کسی سماج میں عزت نہ ہو اس کی یا وہ مزید عزت چاہتا ہو تو اس کو یہ اللہ کا نام پڑھنا چاہیے اور اس کی تعداد جو ہے آدمی کا اپنی حمد پر ہے کسی نے بتایا ہو تو اس سے تعداد پوتھی جائے ورنہ ایک سو ایک مرتبہ کم سے کم کسی ایک وقت پر اچھا ہی ہے کہ وہ وقت مقرر رہے اس وقت میں یا معزو یا معزو پڑھئے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی عزت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی فرزانہ صاحبہ کا مظفر نگر سے سوال ہے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اشراق میں اس کی نیت کس طریقے سے کرے اشراق کے وقت میں وہ نماز پڑھی جاتی ہے اور اچھا یہ ہے کہ زیادہ دیر نہ کی جائے اس کے لیے بس یہ ہے کہ سنتیں بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے لیکن سنتیں پھر ضروری نہیں رہتی ہیں جب نماز قضا ہو جاتی ہے دو رکاز فرض پڑھ لینا ضروری ہوتا ہے اور بس یہی نیت باندھ لیجئے دل میں یہ نیت کیجئے کہ آج کی جو فجر میری چھوٹی ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں اور یہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیجئے وہ تمام الفاظ کا دورانہ ضروری نہیں ہے شاوید صاحب علی کر سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں فرمائیں شاوید صاحب بیٹی کسی لیے گئی ہیں آپ کی آواز روٹ رہی ہے شاوید صاحب آپ کی آواز صاف نہیں مل رہی ہے آپ کے نیت ورک میں پرابلم ہے ایک بار اور کوشش کیجئے بیٹی کسی لیے گئی ہیں کہاں گئی ہیں بہرحال آپ کی آواز تو ہم تک نہیں پہنچے مناسب لیکن اتنا ہم سمجھ گئے کہ کسی مقصد سے گئی ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیں کامیابی دے اور جدنے بھی ہمارے ناظرین جس کام کے لیے بھی کوشش میں ہیں ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی اتا کرو مناسب لیکن ان کے لیے بھی آپ کچھ فرما دے کہ یہ کونسی دعا کا احتمام کریں یہ وہ جس کام میں بچی لگی بھی ہے وہ کرتی رہے اور ہو سکے تو وہ بھی پڑھیں اور یہ خود پڑھیں یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی فجر کی نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد کم سے کم ایک سو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میاں کامیابی سے ہم کنار کرائے راجستان سے یاسمین صاحبہ کے دو سوال ہمارے پاس ہیں ایک تو کہتے ہیں بچے کو کوئی کام نہیں ملتا ہے کام کی پریشانی ہے روزی روٹی کی دیکھیں ابھی ہم نے ایک بات بتائی تھی ایک دوسرے صاحب کی جواب میں کام کرنے کے لیے آدمی کے اپنی جلد و جہاں لگن بہت ضروری ہے ٹائم جینا ضروری ہے اس کے لیے باہر نکلنا ضروری ہے کام جو ہے روزی خود تلاش کرتی بھی نہیں آتی حالانکہ قدرت کا نظام یہ ہے کہ روزی تلاش کرتی ہے لیکن اس کو کیچ کرنا ہوتا ہے ہمیں پہچان بھی تو کرنی ہے اس کے لیے جلد و جہد ہمیں کرنی ہوگی اس لیے پورا وقت دینا تلاش کے لیے جن جن لوگوں سے کام کے بننے کی امید ہیں ان سے رابطہ کرنا جہاں جہاں جانی کے دروہ سے جانا پورا ٹائم لگانا دعا کرنا یا اللہو یا رحمانو یا رزاقو صبح فجر کی نواز کے بعد کم سے کم ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا اور استغفار کسرس سے کرنا یہ روزی حاصل کرنے کی تدویریں ہیں آمن صاحب بلقیس صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں ان کا سوال بھی جانتے ہیں چن نئی سے ہمیں فون کر رہی ہیں فرمائے بہن بلقیس کیا سوال ہے بلقیس صاحبہ سوال پوچھیں کیا جانا چاہتی ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام خیر مختم آپ کا سوال پوچھیں میں ایک بشارہ دیکھیں جی میں میری عادت کیا جاتا ہے تو رات میں کبھی میں سونے کی تیم پر جب نیند مشار ہوتی ہے تو وزیشیں پڑھ لیتی ہوں سوتی ہوں لیکن میرے خود جب جب وہ ایک آواز آتی السلام علیکم جی اس طرح کیا میں سوک جاتی ہے اور مشارہ ساتھ رہتی ہوں لیکن دیکھیں دیکھنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے سین سے چار بجے کا وقت ہوتا ہے رات کا تحجد کا وقت ہوتا ہے تقریبا نماز صاحب اس طرح کی جسدہ آتی ہے بہن یہ بہت اچھی بات ہے خدا پاک کا ایک غیبی نظام ہے جو ہمارے چاروں طرف موجود رہتا ہے بے شک ہمیں احساس ہو یا نہ ہو بے شک لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ احساس دلا دیتا ہے کبھی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ فجر کی اذان کے وقت میں کوئی آدمی ہمارے پاؤں کا انگوٹھا پگڑ کے لاتا ہے کوئی آدمی کہتا ہے اسلام علیکم کوئی آدمی کھٹکا کرتا ہے کوئی الفاظ نہیں ہوتے دیوار میں کھٹکٹ ہوئی بستر میں کھٹکٹ ہوئی اس کا مطلب ہوتا ہے خدا پاک آپ کو اپنی یاد کے لیے کھڑا کرنا چاہتا ہے اٹھانا چاہتا ہے اسی طرح سے ان بہن کو جو کہتا ہے رات میں آواز آتی اسلام علیکم ان کو ڈرنا نہیں چاہیے وہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے اب ان کو وہ رخصت کر کے اور جا رہے ہیں کہ اچھا وہ ہم بھی اپنے کام میں لگتے ہیں آپ آرام کیجئے اسلام علیکم یہ سلام کرتا ہے وہ غیبی نظام بے شک ایک اشارہ ہوتا ہے بیدار کرنے کا اشارہ کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور وہ کام ہمیں کر لینا چاہیے وہ ڈرنا نہیں چاہیے وہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ ہر آجمی کے چاروں طرف محفوظ رکھنے کے لیے حدیث شریف میں اس کو الحفظہ کا لفظ دیا گیا ہے حفاظت کرنے والا ایک اسٹاف ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے چاروں طرف موجود رہتا ہے وہ کبھی کبھی مسافہ بھی کرتا ہے آپ جا گئے ہوئے ہیں ایسا نظر آرکہ کسی نحاج بڑھائے آپ بھی چکچا فوج بڑھائے لیجے مسافہ ہو گیا ڈرنے کی ضرورت نہیں سلام کے آواز کان میں آجائے دب بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں اچھی بات ہے سلامتی کی دعا ہے اور جواب دینے اس کا جی جواب دینے بہت شکریہ یاسمین صاحبہ کا راجستان سے ایک سوال ہمارے پاس محفوظ ہے خواب کے حوالے سے ہے کہ عمرہ ان کے شوہرکے لے جا رہے ہیں اس طرح کا خواب یہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے ممکن ہے ان کا ایسا ارادہ ہو رہا ہو لیکن آپ ان سے بات کیجئے تو یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے آپ ان سے بات کیجئے اللہ کہہ آپ لوگ ساتھ میں ہی جائیں اور یہ اچھا بھی رہتا ہے میاں بیوی ساتھ میں جو عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ ہو یا حج ہو ایک ساتھ میں آسانی سے ہو جاتا ہے بعد میں شوہر چلا گیا اور بیوی جو ہے اکیلی رہ گئی اب کو بچے کو بڑا ہونے میں ٹائم لگے گا اس وقت تک کیا حالات ہوں اس لیے اچھا یہ ہے کہ ساتھ میں ایک کام نہیں مڑ جائے تو اچھا ہے پھر تو وہ ٹل ہی جاتا ہے ٹلتا ہے تو ٹل ہی جاتا ہے شوہر بیوی کے درمیان مرد صاحب ایک کالر اور ہمارے ساتھ جو رہی ہیں فرزانہ صاحبہ ہیں راجستان سے اس کے بعد ہم باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے فرزانہ صاحبہ سے بات کرنے پہلے فرمائیں فرزانہ صاحبہ کیا سوال ہے جی میرا یہ سوال ہے کہ میں نے مولانا صاحب سے ایک سال پہلے بات کی تھی جو انہوں نے بتائی تھی ساتھ میں پاہ رہے ہیں کہ پانچی سورت سوال جی آئی ہے کس لیے جب تینہا ہم دونوں بینے صبح اور سام پڑھتے ہیں لیکن ہمارے جنہوں میں بلکل بھی وہ جس تعلق سے پڑھ رہے ہیں بلکل بھی کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے اور اوپر سے وہ میرا بھائی کس تعلق سے پڑھ رہی ہیں فرزانہ صاحبہ یہ وضاحت کر دیں صفائی کر دیں یہ نا میرا بھائی ہے جو ایک لڑکی کے ملتا ہے چکر میں ہے اور دلوالیوں کو بہت زیادہ پریسان کرتا ہے سوال آپ کے حوالے مکمل طور پر ہے بہت شکریہ بہن مولانا صاحب کی رہنمائی آپ تک پہنچ رہی ہے جی دیکھیں جو آئیت آپ پڑھ رہی ہیں غالباً وہ ساتھ میں پارے کی سور مائدہ کی سو نمبر آیت ہم نے بتائی ہوگی قُلْ لَا يَسْتَوِ الْخَبِيصُ وَالْطَيِّبُ وَلَوْ آجَوَكَ قَسْرَةُ الْخَبِيصُ یہ آیت جو ہے اپنا کام ضرور کرے گی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑھنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہے تو اس کو کسی کو سنا کر ٹھیک بھی کر لیجئے اور نمازِ تعبیٰ پڑھئیے اور اس بچے کو بھی سمجھانے کی بھی کوشش کیجئے اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر آ جائے گا انشاءاللہ خرشیدہ صاحبہ جمع کشمیر سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں خرم اختم آپ کا خرشیدہ صاحبہ سوال پوچھئے مہارا ایک والیک والیکم السلام یہ میرے دو سوال ہیں ایک ہم میری بیٹی کا جو رشتہ جہاں ہم سمجھتے کہ یہاں ٹھیک نہیں ہے تو وہاں صحیح آتا ہے اور دوسرا سوال ہے میرا میں نے سپنا ایک خواب ایک دیکھا آج بڑے دن سے آپ کا خون نہیں مل رہا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ ہمارا مکام کہیں دوڑ جیسے جنبل جیسے ایریا ہے وہ بہت بڑا میرے پاس کچھ گائے بائے تکھلی کیا ہیں بہت بڑے میں نے کہا شام ہو گئی ہے میں ان کو واپس آتی ہوں اوپر سے شیر ایک نظر آتا ہے جیسے کوئی کہیں شیر آ رہا ہے تو میں ان کے پیچھے چھپ جاتی ہوں تو جب وہ سامنے آتا ہے وہ بائے سائر سے دیکھتا ہے ادھر کے طرف تو آگے نکل جاتا وہ آگے لگتا مجھے دنبا ہے تو مرحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے بہن خرشیدہ کا پہلا سوال کیا ہے پہلا سوال ان کا رشتے کے تعلق سے ہے رشتہ جہاں ہی نہیں چاہتے ہیں وہی سے پیغام آتا ہے دیکھئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہو سکتا ہے یہ چیز کو تم اچھا نہ سمجھ رہے اور وہی تمہارے لئے اچھی ہو اور ہو سکتا ہے اس چیز کو تم برا سمجھ رہے اور وہ تمہارے لئے اچھی ہو اس لئے تم جانتے تم نہیں جانتے اللہ تعالی جانتا ہے استخارہ کیجئے اور جہاں سے استخارے میں اشارہ ملے وہ کر لیجئے ہمیں نہیں معلوم کونسا اچھا ہے کونسا برا ہے اور یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے کوئی خطرہ ہے آپ کے لئے اور آپ کی روزی کے لئے گائے جو ہوتی ہیں وہ موسم میں ملنے والی کارباری حالات ہوتے ہیں اس کے لئے اور آپ کے لئے کوئی خطرہ ہے وہ انشاءاللہ ٹل تو جائے گا لیکن آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہوگی کچھ صدقہ نکال دیئے یہ بلا انشاءاللہ ٹل جائے گی تو جو مشکل آ سکتی ہے کوئی مشکل آ سکتی ہے اور وہ جا بھی سکتی ہے لیکن آپ کو کچھ کرنے کا اشارہ ہے چلی امید ہے بہن خرشیدہ کو اپنے سوال کا جواب ملے گیا ہے لیکن مان صاحب اس طرح کی جو خواب آتے ہیں خواب میں اس طرح کی جو اشارے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں ڈر لگ رہا ہے فلا جانور کو ہم نے دیکھ لیا ہم اس سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے آپ کی چاروں طرف اس کو دور کرنے کے لیے اگر اللہ تعالی کو خطرہ لانا ہی ہوگا تو وہ اشارے نہیں دکھائے گا وہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے یہ ایک آفت ہے جو لازمی تیرے اوپر نہیں آ رہی ہے کچھ تقدیریں جو ہیں وہ اٹل ہوتی ہیں جو ہر حال میں آتے رہیے اور کچھ تقدیریں ہیں کچھ پیسلیں اللہ کے مولق ہوتے ہیں بندے اگر تو صدقہ کر دے گا تو یہ آفت ٹل جائے گی صدقہ نہیں کرے گا تو آفت آ جائے گی ایسے خطرات کو خدا پاک دکھاتا ہے اچھے ان کا پہلہ سوالی بھی اہم ہے بہت سارے ہمارے ناظرین کے اس طرح کے سوالات آتے ہیں رشتوں کے لیے پریشانی ہوتی ہیں مناسب رشتے نہیں مل پاتے ہیں مرحب صاحب ہم چونکہ نئے کی بات کر رہے ہیں ہم نے بہت ساری نئی شروعات کی بات کہیں اور اس میں آپ کی رہنمائی ہم نے حاصل کی ہے کہ نیا کاروبار اگر شروع کریں تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے بچے کے اگر دنیا میں آمد ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کا استقبال ہم کس طریقے سے کریں رشتے اگر ہم کہیں لے کر جاتے ہیں یا رشتے کی ہم امید کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ شروعات کیسی ہونے چاہیے دیکھئے رشتے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی حصے سے زیادہ کا رشتہ جلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ غلط ہے اپنے میل کے آج بھی دیکھئے ان کے ساتھ نباہ اچھا ہوتا ہے اپنے زیادہ طاقتور سے جو آپ رشتے ملاتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو خجامدی بن کر رہنا پڑتا ہے اس موضوع پر آئیں گے بلانا صاحب لیکن ایک کالر منتظر ہیں کمل جیت ہیں مظفر نگر سے ہماری فون لائن پر خیر مختم آپ کا سوال پوچھیں کمل جیت ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے جی کمل جیت سوال پوچھیں ہیلو جی جی فرمائیے خیر مختم آپ کا مولانا صاحب جی بتائیں مولانا صاحب سلام علیکم علیکم السلام ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے کمل جیت اور سوال پوچھئے کیا دیکھتے ہیں سرسپتی کا خواب دیتے ہیں ایک کو نیا سال مبارک بات دے رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے بھی مبارک کرے آپ کے لئے بھی اور پورے ملک کے لئے اللہ تعالی نئے سال کو مبارک کرے نئے سال کو مبارک بات دی ہے ایک تو اور کچھ اور بھی پوچھ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آیا کچھ انہوں نے مولانا صاحب میں سرسپتی بولی میرا پوتا بولا آپ کو نیا سال مبارک کرے اللہ مبارک کرے آپ لوگوں کے لئے بھی ہماری لیے بھی اور پورے ملک کے لیے سارے دیش کے لیے اللہ تعالیٰ اس سال کو بہت مبارک بنائے مولان صاحب آپ سمجھ گئے کہ میں سرسواتی بول رہی میرے پوتی پوتے بول رہے پریوار بول رہا میرا اللہ تعالیٰ آپ کو پورے پریوار کو خوش و خرم رکھے شاد و آباد رکھے سب کو چین دے سکون دے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں بہت شکریہ بہن سرسواتی مولان صاحب بیر کی بھی بات سن لو بیر سرسواتی یہ میرا پوتا ہے لے سلام مولانا صاحب سلام علیکم کیا سوال ہے آپ کا کیا جاننا چاہتے ہیں مولانا صاحب بات پہنچ رہی ہے آپ تک مولانا صاحب کے بات کیا ہے لیکن انہوں نے بھی ہیپی نیوئر بولا ہے ہیپی نیوئر گی شکریہ بیٹا آپ سب لوگوں کو اللہ تعالی یہ ساری مبارک کریں اور ساری زندگی چین سے گزریں آمین اور سب کی زندگی سب کی زندگیاں چین سکون سے گزریں امن و امان رہے اور یہ تمام تر نعمتوں سے اللہ ہمیں سرفراز کری یہی ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں مولانا صاحب ہم اس سے پہلے رشتوں کی بات کر رہے تھے اس کے آغاز کی ہم بات کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتو کو شروع کریں صوفیہ صاحبہ آ چکی ہیں ہماری فور نائن پر ان کا سوال جان لیتے ہیں یہ زیادہ ہمیں اب بتائیں صوفیہ صاحبہ کیا سوال ہے ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے کھر دے محمد صاحب کو بھی اثر پیز سب کو بھی سب سب پوری ٹیم کو بھی اور میرے دو سوال ہیں میری ٹیوی خراب ہیں اور جو ہم نے پون ملایا ہے میری امی کے لیے صوفیہ نام ہے میں ان کی لڑکی بول رہی ہوں میری امی کے لیے دعا کریے اور میرا دو سوال ہیں میری امی کہتی ہے محمد صاحب یہ قرآن کے پارے میں ہیں اور انظر کہا کرو رائنہ نہ کہا کرو مطلب درست قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اور ہماری امی کے دعا کریے کہ ہماری امی اچھی رہے ہیں ہمارے ابو نہیں ہم لوگ پانچوں ٹیم کی نماز کرتے ہیں جو کیسے ہیں وہ کرتے ہیں اور پانی سوک کے دیتے ہیں اور آپ لوگ بہتی اچھے ہیں ہم لوگ پانچوں ٹیم کی نماز کرتے ہیں ہماری امی کے تعلق سے بھی دعا کریے بہت کمزور ہیں بہت شکریہ بہن آپ کے جذبات آپ کے خیالات اور آپ کے سوالات یہ سب ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں آپ خوش رہیں آپ کی والدہ محترمہ صحت مند رہیں مران صاحب ہم دعا بھی کرتے ہیں اور یہ جو انہوں نے پوچھا ہے وما قدر اللہ حق کا قدری کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے یعنی خدا پاک کے عظمت کو نہیں سمجھ دے ہیں اس کے خوف سے توجہ نہیں کرتے ہیں اس کے رحمتوں پر نظر نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ جیسا بندوں کا سلوک ہونا چاہیے اس میں کوتا ہی کرتے ہیں اور توبتا نسو کا ذکر دوسری آیت میں ہے اس میں نہیں ہے اس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ خالص توبہ کرو ایسا نہیں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں اللہ توبہ بھی کرتے جا رہے ہیں کان بھی پکڑتے جا رہے ہیں گناہوں میں مبتہ ہیں یہ خالص توبہ نہیں ہے دل سے ہو دل سے توبہ ہو اور پھر اس پر قائم رہے ہیں جو گناہ ہم کر رہے تھے اس سے ہٹ جائیں اس سے تعلق ختم ہو جائے اس کی طرح طبیعت کے آمادگی بھی نہ رہے اس کام سے تعلق کرنے والے لوگ جو ہمارے قریب آئیں ایک آدمی خوانہ خاصتہ شرابی تھا تو شراب پینے کے ساتھ میں اس کے لوگ تھے کچھ وہ جب آئیں تو ان سے واسطہ ختم رہیں اس گلی سے نہ گزرے اس کا خیال دل میں نہ آئے وہ خالص توبہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ خالص توبہ کرو وہی توبہ ہے ورنہ وہ توبہ پھر ٹوٹتی رہتی ہے بار بار والدہ محترمہ کی صحت یابی کیلئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور جب تک کہ ان کی زندگی ہے اپنے خاندان کے اوپر سائبان بنے ہوئے سلامت رہیں آمین آمین محمد خالص صاحب کا سوال ہم شامل کرتے ہیں ہاتھ رس سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں خیر مقدم آپ کا خالص صاحب سوال پوچھیں جی السلام علیکم السلام خالص صاحب خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں جی دراصل پرابلم یہ ہے کہ میرے اببہ تین سال سے سمتنگ دھائی سال سے روز رات کو کم سے کم تین سو مرتبہ بر رات ہیں پتہ نہیں کچھ کچھ بکتے ہیں کچھ کچھ بکتے ہیں چک نہیں ہوتے کتنی عمر ہے اببہ محترم کے کتنی عمر ہے جی سمتنگ فورٹی سکس ہوگی سمتنگ فورٹی سکس جی بہت شکر مہد صاحب چیلیس برس کی عمر ہے اور یہ بڑھ بڑھانے کا ان کو مسئلہ ہے بیٹے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سے اکتائیے نہیں اور ان کے ساتھ سختی سے نہ کہیے اگر آپ ان کو روک نہ بٹاتے ہیں تو سختی سے ہرگی دنہ روکیے اس سے یہ چیز ان کے اور بڑھے گی اس رد عمل میں اور زنجلات میں وہ اور بولیں گے اسے نرمی سے بتائیے اور ان سے کہیے اگر ہو سکے تو وہ خود کریں ورنہ آپ ان کے پاس بیٹھ کے آیت القرصی پڑھ لیا کریں اس سے حفاظت رہے گی اور جب وہ کچھ بولیں اگر وہ کچھ بات آپ سے کہہ رہے ہیں تو ان کو سن لیجئے اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے ورنہ خاموشی لگائیے آپ اگر ان کو روکنے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کے سمجھ میں نہ آئے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے کوئی نے کوئی الجن پریشانی ہے کوئی پریشانی ضرور ہے وہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ پریشانی ہوتی ہے کوئی غم ہوتا ہے صدمہ ہوتا ہے تو وہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اظہار نہیں کر پاتے کسی وجہ سے دوسرے اور یہ رات میں تو چونکہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں دن میں سمجھنے کی کوشش کیجئے دیکھ پاپا آپ کو کیا پریشانی ہمیں بتائیے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اسے مدد کریں گے ان کی دل جوئی کی ضرورت بھی تو ان کی دل جوئی کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ پاک آپ کے والد محترم کو بہتر کریں اچھا کریں مولانا صاحب اب ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں رشتوں کا آغاز کی بات چل رہی تھی بات مکمل نہیں ہو پائی مولانا صاحب لیکن رشتوں کے آغاز میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسانیہ شرافت والے لوگوں کو تلاش کیا جائے پیسہ دیکھنا بری بات نہیں ہے لیکن ایسا نہ دیکھئے کہ چاہے حرام سے حلال سے جھوٹ سے چوری سے ودماشی سے جیسے بھی دولت کمالی شاندار مکان ہے گاڑی ہے بہت اچھی میہاری زندگی گزار رہے ہیں لیکن بیک ٹھیک نہیں ہے یعنی آمدنی کے جو ذرائم وہ غلط ہیں تو حرام روزی لازمان آپ جب رشتہ کریں گے تو آپ کے ان کے درمیان بھی وہ روزی کے گندگی آئے گی ضرور نسل جو چلے گی اس میں گندگی آئے گی اس لیے مالدار دیکھنا غلط نہیں ہے لیکن مال اگر حلال طریقے پر جائز طریقے پر کمائے گیا ہے تو وہ رحمت ہے اور انسانیہ شرافت دیکھنا زیادہ ضروری ہے یہ زیادہ اہم ہے اور شرافت کی بات تو ہم کرتے ہی اماد صاحب نئے سال کے آغاز کی جب ہم تمہیدی گفتو کر رہے تھے اس میں بھی ہم نے یہی بات کی کہ نیا سال ہماری زندگی میں آ گیا ہے تو ہم ان تمام ترچیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں چونکہ اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید گفتو کا سلسلہ شروع کیا جائے اور آگے بڑھائے جائے اور ناظرین کے سوالات لیے جائیں مالنہ صاحب بس یہی ہے کہ جس طریقے سے آفیت کے ساتھ بشلا ورس گزر گیا ہے اللہ تعالی خیر و آفیت سے اگلے سارے کام بھی کرائیں دیر تک کرتے رہیں اور اللہ تعالی جو کچھ مفید باتیں ہماری زبان سے اپنے کرم سے کہلوا رہا ہے وہ ہماری ناظرین تک پہنچتی رہیں اور وہ اسی طرح سے دیکھتے رہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے رہیں پیشک پیشک اب نئے سال کی مبارک بات ایک مرتبہ پھر دیتے ہوئے مولان صاحب آپ کا شکریہ ہم ادا کرنا چاہیں گے رہنمائی فرمانے کے لیے اور ناظرین آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے اس پار بات ہوگی صحت کی اور صحت کی بات آپ کے ساتھ کرنے کے لیے ڈاکٹر اسلام خان صاحب ہوں گے جو کہ نیشنل میڈیکل کالیج سہارنپور کے پرنسپل ہیں اور عالمی شہرتی آفتر ڈاکٹر ہیں ایک چھوٹا سا بریک جلد حاضر ہوتے ہیں